اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپیشل یوٹیوب چینل ریل آباز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکیر محمود چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان گرفتاری سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور انہوں نے آج حفاظتی زمانت بھی لے لی ہے تین دن کے لیے اور وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ الگ سمکنمہ درج ہو یا شہباز گل کہ اس کا حصہ بنایا جائے قانونی رائے طلق وزیر آزم بھی گرفتار چاہتے ہیں وزیر داخلہ تو یہ تو تھی عمران خان صاحب کے گرفتاری کی بارے میں کوششیں جو کہ مذاکرات جاری رہے پارٹی رہنماؤں سے رابطے ہدایات دے دی گئی بنی گالا کے راتے سیل پولیس کمانڈر رینجر اور تائنات کر دی گئی ہیں اور تین دن کا بھی ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ تین دن تک عدالت نے کہہ دے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا وزارت داخلہ نے پرائیم نیسٹ آفیس سے اجازت مانگ لی وارنٹ آئی جی اسلامباد تک پہنچ گئے ہیں فیصلہ اتحادیوں کی مشراوث سے ہوگا ذرائع حکومتی مشینری نے صورت حاصل مٹنے کے لیے حکومت عملی تیار کر لی ہے تاکہ تو حلقوں کی جانب سے گرین سنگنل کے منتظر اتوار کو اور پیر کو وزارت داخلہ میں دو اجلاس لاہور میں بھی پی ٹی آئی کا احتجاج جس طرح سے باتا آپ کو جناب کے رات بڑی تفصیشنات گزری ہے عمران خان صاحب کے جنہوں نے چوتری پریز لائی کوئی فون کا کہت اپنا مانگا ہے تفوز کے پر مجھے پنجاب میں تفوز دیا جا سکے لیکن چوچ صاحب نے بھی انکار کر دیا تفوز دینے سے اور اسی طرح انہوں نے خیبر پختون خوا جہاں ان کے اپنی حکومت ہے ان کے اچیو منسٹر کو فون کیا کہ مجھے ہیلیکیپٹر بھیجا جائے تک میں یہاں نکل سکو اور کسی طرح سے پچھاور پہنچ سکوں لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میں پہلے ہی ہیلیکیپٹر کیس میں ملوث ہوں اور پھر دوسرے دفعہ پھر میں فیس نہیں کر سکوں گا تو نہ ہی پنجاب نے اس کو پنجاب میں آنے کی اجازت دی اور نہ ہی خیبر پختون خان ہے جہاں پر مران خان کو آنے کی اجازت ملی تو لہٰذا انہوں نے رات بنی گالا میں ہی چھپ چھپا کے گزاری باہر نہیں نکلے اور اسی دوران یہی افوہیں آتی رہیں کہ بنی گالا کے اندر موجود ہیں کس نے کہا کہ جناب وہ رات ملک ریاض کے گھر ٹھہرے تھے تو یہ تو صرف ہمیں ریپورٹیں جو آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں آپ کو لیکن اس کے بعد وجود اتنی سنگین صورتحاج پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر کہ وفاق اور پنجاب آمنے سامنے ہیں اور تونتا کی تقرار جاری ہے اور پھر رات کو ہی گئے وقت میں عمران خان سامنے فون کر کے پرویز علیہ السلام کو آج بنی گالا بلا لیا اور بنی گالا کے اندر ہی انہوں نے آپس میں خوفیاں میٹنگ کی ہیں اور کس طریقے سے اس غریفتہ سے بچا جائے کس طریقے سے اپنا جو الفاظ مو سے نکلے ہیں اس کی کس طرح قبر کیا جائے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور جس طرح ادارے متحرک ہوئے ہیں گرفتاری کے لیے تو یہ اب جو بھی خربے استعمال کر لیں ملان خان سامنے آخر انہوں نے گرفتار کر کے ہٹنا ایسے نہیں چھوڑیں گے اور جو بھی انہوں نے سنگین الزامات دھنکیاں دگائی ہیں جج سائبہ کو اور اوپر سے آئی جی کو ڈی آئی جی کو وہ چیزیں ایفرین مطلب من چکی ہیں وہ ایفرین میں لکھا جا چکا ہے پرچے ایک نہیں پرچے دو اور ہو گئے ہیں دہشت گردی کے پرچے بھی دے دیا گیا ہے گتاری کے پرچے بھی دے دیا گیا ہے اور عوام کو اکسانے پر پرچے دی دیا گیا ہے برحال یہ ایک چپٹر نیدہ سے ہے لیکن اب بھی فیلحال عمران خان اپنے لوگ بچانے کے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں کس طرح سے اپنا کو تو حفظ دے سکتا ہوں اپنے پارٹی کے لوگوں سے مل کس طرح اپنے لوگ بچا سکتا ہوں تو یہ گرفتاری تین دن تر رک گئی ہے تین دن کے بعد پھر گرفتاری اب دیکھیں تین دن بعد کیا ہوتا ہے آیا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں یا کہ پنجاب میں پناہ لیتے ہیں یا کہ خیبر پختون خان بناہ لیتے ہیں تو یہ تین دن بعد ہی بچے چلے گا اپنے ہوسٹ شاکر مہم چوہان کو اجازت دیجئے دعاوں میں جار رکھی گا اپنا خیال رکھی گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات افواج پاکستان زندہ بات اللہ حافظ